السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ میری کام کرنے والی قرآن پڑھنا چاہتی ہے کیا میں زکاة میں سے اس کے معلم کی فیس ادا کر سکتی ہوں نہیں آپ زکاة میں سے ادا نہیں کر سکتی آپ اپنے لئے صدق جاریہ کا انتظام کریں اور اپنے معلمے سے معلم کی تنخواہ دیں تاکہ آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے جب تک یہ قرآن پڑھا جائے گا جب تک وہ رہورت پڑھائے گی اور جس جس کو وہ سکھائے گی آپ کے نام عمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی تو یہ صدق جاریہ کرنے کے ذوش کیجئے ہر کام میں زکاة ہی نہ استعمال کیجئے ہر کام میں زکاة نہ استعمال کیجئے بلکہ اس کے لئے دوسرے جو ہے اپنے اصل معلمے سے خرچ کیجئے عام صدق و خیرات کیجئے تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہو تاکہ گناہ معاف کیے جائیں تاکہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو تاکہ آپ سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو تو نفری صدقات و خیرات کرنے کی کوش کرنی چاہیے اگر آپ کی خادمہ ہے آپ کی نوکرانی ہے اور وہ قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو آپ اس کے لئے انتظام فرمائیں اپنے پیسے سے اپنے پیسے سے اس کا انتظام فرمائیں تاکہ آپ کے لئے صدقے جاریہ بن جائے زکاة یہ فقرہ و مسائکین کا حق ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں وصل اللہ علیہ ونبینا معمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وصد